بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی پہچان ہوں ہم اللہ رب العزت کو جاننے اور اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ یقین ہمارے دل میں اتر جائے کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے عزت ذلت کی مالک زندگی بوت کی مالک صحت بماری کی مالک نفع نقصان کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے ہمیں پتہ ہو ہم کس راب سے مانگ رہے ہیں اور کتنی عظیم ذات سے مانگ رہے ہیں جب یہ یقین دل میں اتر جائے گا تو پھر مسئلہ حلونا مشکل نہیں ہے مسئلہ تو فوری حل ہو جائے گا ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں ازاد سے جس نے زمین و آسمان کو بنایا چاند سورہ ستاروں کو بنایا ہواوں کو چلایا بارشوں کا نظام ہواوں کا نظام اور زمین و آسمان کے اندر موجود ہر نظام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ ایسی خالق ہیں کہ اللہ رب العزت کی ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہیں اور اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا اور اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں کہ ساری کی ساری کائنات اللہ رب العزت کی مملوک ہیں اور اللہ رب العزت ایسے رازق ہیں کہ اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ایک بڑے سے بڑے جانور تک کسی بھی چیز کو جو زیروح ہے اللہ رب العزت رزق اتا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا زمین کو پانی کے اوپر بچھایا اور زمین ہلنے لگی تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میلکوں کے طور پر گھاڑ دیا اور اللہ رب العزت نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا اور اللہ رب العزت نے سات آسمانوں اور سات زمینوں کو بنایا اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت ہے اور دوسرے آسمان سے پہلے آسمان کو دیکھا جائے تو ایسے ہے جیسے ایک بڑے سی گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹی سی بال پڑی ہے گین پڑی ہوئی ہو اور اسی طرح ساتویں آسمان سے نیچے والے آسمانوں کو دیکھا جائے تو وہ ساتویں آسمان کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے بڑے سی گراؤنڈ میں ایک چھوٹی سی بال پڑی ہو تو اللہ رب العزت کا پھر آرش ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا جو نظام بنایا ہے یہ اللہ رب العزت کی ایسی تخلیق ہے اللہ فرمانے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کیا تمہیں اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے ایک نہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بار بار نظر اٹھا کر دیکھو تمہیں اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور انسان کو بھی ایسا بہترین بنایا ہے کہ اللہ پاک خود تعریف فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے ہمارا ایک ہاتھ ہے نا ساری دنیا کی دولت بھی ہمیں دے دی جائے اور ہمیں یہ کہا جائے اپنا ایک ہاتھ کاٹ دو تو ہم کاٹ کے نہیں دیتے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ہاتھ دیا ہے ہم سے کوئی آنکھیں مانگیں ہم آنکھیں نہیں دیتے ایک ایک نعمت اللہ رب العزت کی کتنی قیمتی ہے اللہ رب العزت کی اولاد دیتے ہیں بیٹے دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات بیٹیاں دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات جس کو چاہے دونوں دے دیں اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں اللہ رب العزت کے قبضہ خدرت میں ہے بارشوں کو برسانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے ہواوں کو چلانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے مشکل سے نکالنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے مسائل کو حل کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے ہم اللہ رب العزت کو پہشان لیں اللہ رب العزت اپنی صفات کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ یکتہ ہیں سمد ہیں بینیاز ہیں اور اللہ رب العزت کا کوئی ثانی نہیں اور مخلوق کا اللہ رب العزت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور اللہ رب العزت کا مخلوق کے بغیر ہر کام ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں اور ساری کے ساری مخلوق اللہ رب العزت کے محتاج ہے زبان بولنے میں اللہ کی محتاج ہے آنکھ دیکھنے میں اللہ کی محتاج ہے کان سننے میں اللہ کی محتاج ہے اور دماغ سوچنے میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے ہاتھ پاؤں پکڑنے چلنے میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں اور اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز بارش برسنے میں ہوا چلنے میں پانی پیاس پیچانے میں کھانا بھوک مٹانے میں اور سورے نکلنے اور غروب ہونے میں چاند نکلنے غروب ہونے میں اپنی منظروں میں بڑھنے گھٹنے میں اور ہر چیز میں ہر چیز اللہ رب العزت کی محتاج ہے اور اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں آج تک جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا جو ہو رہا اللہ رب العزت کی حکم سے ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کی حکم سے ہی ہوگا اس بات کا یقین میرے آپ کے دل میں آجائے یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور دنیا اور آخرت کی راخت ہے اور دنیا اور آخرت کی آسانیاں ہیں اور تکریفوں سے نجات ہے پریشانیوں سے نجات ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام بنایا ہے اور اس نظام کو اپنی قدرت سے چلائے ہیں انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارے یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں دو راستے ہیں اپنی مرضی سے گزارے گا تو پریشان ہوگا اللہ رب العزت کی مرضی اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے گا تو راحت حاصل کرے گا اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ راستہ احتیار کرنا ہے جو رحمان کا راستہ ہے یا وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو شیطان کا راستہ ہے تو ہم ابھی سے توبہ کر لیں جتنے کمیاں کتاہیاں ہو گئیں نماز کی پبندی کر لیں جو نمازے رہتی ہیں ان کی قضا کر لیں روزے رہتے ہیں رمضان کے بعد ان کی قضا کر لیں اور رمضان میں ساہری کے وقت ہم اس عمل کو کریں انشاءاللہ دنیا آخرت کے سارے مسئلے خل ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم فرما دیں گے کرنا کیا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جز کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کی جو روزہ دار ہے اس کی ساہری اور افتاری کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو ہم نے اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگنی ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جس مسئلہ کے لیے آپ وظیفہ کرنا شاہتے ہیں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ ساہری کے لیے بیٹھ جائیں یا ساہری کے وقت اٹھ کے دو رکع نفل حاجت کی نیئے سے اور تحجت کی نیئے سے پڑھیں تحجت ضرور پڑھیں مصورات تین بجے اگر کچھن میں جاتی ہیں تو پونے تین بجے اٹھ کے پانچ منٹ میں دو رکع نفل تحجت پڑھ لیں بے شک دس منٹ دعا کریں لازمی پندرہ بیس منٹ اپنے آپ کو دیجئے صرف ساہری میں نہ لگ جائے دو رکع نفل حاجت کی نیئے سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی دعا سمائے مبارکہ یا جبار یا اللہ جل جلالہ یا متکبر یا اللہ جل جلالہ آپ ان دو اسمائے مبارکہ ان کو گیارہ مرتبہ پڑھئے اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور اس دعا میں آپ نے ارز کرنا ہے اللہ آپ جو ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں میں وہ دعا کر رہا ہوں کر رہی ہوں پیارے اللہ میرا ہی مسئلہ ہے حل فرما لیجئے سٹارٹ میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی دعا کے شروع میں تین مرتبہ درود ابراہیمی اور آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی آپ نے پڑھ لینا ہے اور نبیل اسلام نے فکر مائے میرے صاحبی اللہ رب العزت کی عظمت بڑھائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو تو دونوں حدیث مبارکہ پر عمل ہو گیا انشاءاللہ قبولیت بہت جلدی ہے اور بہت قریب ہے فوری مسئلہ حل نہ ہو کسی مسئلہ کی وجہ سے کچھ دے ٹھہر کے ہو لیکن مسئلہ حل ضرور ہوگا یہ چیک بکس ہیں یہ قیمتی دعائیں ہیں آپ کی سوچ سمجھ کے مانگی جو چاہے مانگی عمل کی اجازت ہماری حصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم وآلہ وسلم